اللہم ارحمدی برحمتکا یا ارحمد راحم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء والسلام والا عبادہ الذین اصطافہ اما بعد حضرت عبد الرحمن بن عبی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے میرے والد صاحب سے پوچھا کہ میں آپ سے روزانہ یہ دعا سنتا ہوں اور یہ دعا آپ صبح میں تین مطبع پڑھتے ہیں اور شام میں تین مطبع پڑھتے ہیں وہ کیوں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دعا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کو اور شام کو تین تین ملٹبہ یہ دعا پڑھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور سنت کے مطابق میں اپنے زندگی کو گزاروں یہ دعا کیا ہے دعا ہے اللہمہ عافینی فی بدنی اللہمہ عافینی فی سمعی اللہمہ عافینی فی بصری لا الہ الا انت اللہمہ انیعوذ بکا من الكفر والفقر اللہمہ انیعوذ بکا من عذاب القبر لا الہ الا انت کہ اے اللہ مجھے عافیت اور حفاظت نصیب فرما میرے پورے جسم میں اے اللہ مجھے عافیت اور حفاظت فرما میرے کانوں میں میرے سننے میں اے اللہ مجھے عافیت اور حفاظت فرما میری آنکھوں میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کی عذاب سے کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا اس دعا کی اندر خاص کر کے ہمارا جو ہماری جو خوراک ہے ہمارا جو انوائرمنٹ ہے جو کیمیکلز ہے اور یعنی بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہے انشاءاللہ صبح تین مرتبہ اور شام کو تین مرتبہ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کے بیماری سے کانوں کی اندر کسی قسم کی بیماری آنکھوں کے اندر کسی قسم کی بیماری پورے جسم میں کسی قسم کی بیماری اور اسی طرح جو سب سے اہم ہے ہمارا ایمان تو ہم اس کے اندر کفر سے بھی پناہ ہے انسان کو سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑا بوجھ یہ فقر فاقہ ہوتا ہے اسے بھی حفاظت ہے اور قبر کے اندر جو قبر کا عذاب ہے اسے بھی حفاظت ہے تو ضرور اس دعا کو یاد کر کے اپنا معمول بنا لینا چاہیے وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلا علیہ وصحبہ اجمعین